یہ میرے پاس ایک مشہور شخصیت ہے یہاں کی اور انہوں نے کافی کام کیا ہے عدیل احمد آسی صاحب ہے یہ یہاں پہ کوپل ایکن میں نے کافی کام کیا ہے میڈیا کے حوالے سے بھی ہے اور عدبی حوالے سے بھی ہے اور کافی ایکٹو ہیں اب خود آپ بتائیں گے اس وقت تحریکی کشمی ڈینمارک کی پچھلے آٹھ سال سے میں پریزیڈنٹ ہوں اور اس کے علاوہ جو حد بھی لحاظ سے دو کتابیں جو ہیں وہ ایک شکر خواب سے آگئے اور دوسرا جو ہے ذکر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منظریں ہم پہ آ چکی ہیں جس کو پاکستان میں بیسٹ کتاب کا ایوارڈ ملا ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ امبیسی کے ساتھ پاکستان آئی ٹی ٹائز ہو رہی ہیں اس ٹیم کا امیمہین ہوں کہ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ اور یہاں گورنمنٹ میں جو آئی ٹی بزنس کے حوالے سے کوششیں ہوں اس کے اندر پڑی نشید کے لیے کوشش کی جائے ہیں بہت بہت شکریہ عدیل آمیس ہم عدیل احمد آسی صاحب کی بہت سی باتیں ہیں تو میری کوشش ہو کہ ان کا انٹرویو کیا جائے اس میں تمام ان کی باتیں شامل کی جائیں میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت لیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور آج پاکستان امبیسی میں جو پاکستان ڈے منایا جا رہا ہے یا پاکستان یوں میں پاکستان منایا جا رہا ہے اس کے بالا ایک دو باتیں کہیں ایک دو لفظ دیکھیں دیکھ شہر اے وطن تیریبو نیاد محل آپ کو شہید ہو کر لگا ہم تجھے گنجے دعا لنسے گرام پاتے ہیں یہ وطن جو ہے جس کی ہم آج آزادی منا رہے ہیں اور کیوں نہ منائیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے ماں بہنوں نے اس کو اپنے لہوں کا پانی دے کے اس پردے کو آباد کیا ہے تو وہ آج ہم دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں تو اس ہی وطن کی نسبت سے رکھتے ہیں تو چودہ اگرس ہمیں وہ عظیم قربانی دن یاد کرواتا ہے جب ہم نے یہ لازمال قربانیوں کے بعد ہی دن حاصل دیا تو اس کو ہم یہاں پہ آج منائے ہیں اور ہر ساتھ مناتے ہیں انشاءاللہ تاکیامت ہمارے بچے اور ان کے بچے مناتے ہیں بہت بہت شکریہ عدیل احمد صاحب بعد میں آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تاکیامت ہمارے بچے مناتے ہیں یہ صحیح کا رزیل صاحب جو ہیں یہ ہے کہانی گھر کا انکشام کو پروگرام ہے آج ہی تو تھوڑا سے ایک دے باتیں کیوں گی آپ پاکستان ڈے میں پاکستان ڈے کے بارے میں آج میں پاکستان میاں جا رہا ہے تمام کمیونٹی کو یومیں پاکستان چشنی ازادی پاکستان بہت بہت مبارک ہو اور کہانی گھر کے بچوں نے یہاں پہ ملی نقمے اور تقریر پیش کی ہے یہ ہمارے مجیب قریشی صاحب ہے پاکستان پاکستان پارٹی کے یہاں پہ صدر ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوٹی میں بھی حصہ لیتے ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سماجی کاموں میں بھی حصہ رکھتے ہیں آج ہی ہمیں پاکستان منیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل سب سے پہلے میں یہاں پاکستان پر پر تمام اپنی کمیونٹی کو مبار بات پیش کرتے ہیں اور یہ دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے اور ہم جس مقصد کے لئے یہ ملک بناتا اس کے لئے ہم سارے جدوجہیت کریں اور ملکیں جدوجہیت کریں اور یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سب پاپس میں اتفاق دے اور اتفاق میں یہ برکت ہے یہ ملک ہم نے بڑی مشکوں سے حاصل کی ہے اور اس کو ہم نے انشاء اللہ قائم رکھنا ہے یہ میری دعا ہے بہت بہت شکریہ مجید محمد فریش صاحب یہ ہے راجہ غفور حفظل صاحب یہ بھی ہیں یہاں پر آج آئے میں آج پکڑے گئے ہیں راجہ غفور حفظل صاحب آج یومیں کی پاکستان میں نیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک دو لفظ آپ کہیں گے آج یوم بھائی بڑی خوشیاں کی بات ہے آج ہمارا جو ہے وہ یومیں پاکستان ہے اور جو آج کی تقریب ہے اور آپ نے دیکھا کہ موسم کی بھی تھوڑی کتنا اچھا موسم نہیں تھا اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کی شرکت ہے وہ لیڈران تو تقریباً سارے ہی آئے ہوئے ہیں اس میں عوام بھی شامل ہے بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ فیملیز کافی تعداد میں موجود ہیں بھی اپنے میاں کے ساتھ آئی ہیں اب یہ ایسے پہلے ہوا نہیں کہ بہت فیملیز آتی ہیں لیکن وہ اکیلی آتی ہیں آج اپنے میاں صحیح میں بتا رہا رہا ہوں پاک لنک سے بھی آپ کا تعلق ہے ٹی وی لنک سے آپ کا تعلق ہے تو آج ہمیں پاکستان میں جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ہمارے ایک دو تاثرات شیخ صاحب یا میرے کلیگ بھی ہیں ایک دو باتیں کر دیں نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگا یہاں آکے چالی سال بار پاکستان نہیں پڑھنا ہے بہت اچھا زائر ہے ایسے تکر بڑی اچھی کمیونٹی آئی خوبصورت لوگ آئے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت دین پر بڑا خوبصورت تھا گفتگو سنی اپنے پاکستان کے حوالے سے تو بارو کا کرتا ہے جزبتی رہتا ہے یہ آگا عباس الرزی صاحب بھی یہاں پہ تصریف لائے ہوئے میں آج اپنے پاکستان مریا جا رہا ہے تو آگا عباس الرزی صاحب آپ اس کے بارے میں ایک دو باتیں کہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے جتنے جملہ ناظرین ہیں میں یہاں پاکستان کی آزادی کی مبارک کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میری یہ گزارش ہوگی کہ اس آزادی کی نحمت کو جو ہم جتنی بھی اس کی قدر کریں ہونا ہی کام ہے ہم نے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہی ہمارا ملک بہت سارے خطرات کا شکار ہوا ہوا ہے ہم سب کا یہ فرض بانتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اس پر جو بھی کسی قسم کی ڈیس انٹرمیشن کا کوئی کمپین چل رہا ہے تو ہم اس کے اگینس کریں اور پاکستان کی سلامت کیلئی کام کریں بہت بہت شکریہ عباس الرزیز صاحب یہ تارک خواجہ صاحب خواجہ صاحب سے میرا تعریف تو ہوئے بالکل ہے بالکل ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ خواجہ صاحب آپ پاکستان میں بنائے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے آگے ہیں زندہ بار پاکستان زندہ بار بہت بہت شکریہ اچھا یہ آپ میں ایک دو باتیں اور کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا ایسا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس دیار خیر میں ہم جب آتے ہیں ایک کمیوٹی کٹھی کی ہے جو بھی کر رہے اس کی نیربانی ہے اس کی مشکور ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں آگے جاتا ہوں یہ شخص پکڑے گئے ہیں طائر ملک صاحب دور دور تا رہتے ہیں ہم اس سے جنگوں کو میسج بھی دیا جواب نہیں دیا آج چونکہ یوم پاکستان کی تقریب ہے تو اس میں ظاہر ہے ودوصر باکباد میں ہوگی آج آپ کو کیسا لگا یوم پاکستان کی تقریب ہے یہ آج کا دن تو میرا خیال ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو بڑے دڑھلے اور بڑے جوش جذبے سے مناے اور جیسا کہ ہم نے یہاں پر منایا یہ اپنی مثال آپ ہے اور میرا خیال میں اس طرح کی تقریبات یہ یہاں سے تو شروعات ہماری ہوتی ہے لیکن دیکھیں گے آپ کو پورے دن میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح جوش جذبے سے ہم اس کو منچ اللہ منایاں ہجائے